پاکستان سپر لیگ دوہزار تائیس میں آج لاہور کلندر اور ملتان سلطانس کے درمیان پہلی پوزیشن کی جنگ آج محمد رزوان کھیلیں گے یا نہیں بڑی اپ ڈیٹ ٹیم ڈیوٹ کے جوائن کرنے کے بعد ملتان سلطانس کی پلنگ الیونز میں بڑی تبدیلیاں کون کون سے کھلاری ناکام ہیں اور کون کون سے کھلاری ریپلیس کیے جائیں گے آج لاہور کلندر اور ملتان سلطانس کی پلنگ الیونز میں کون کون سی تبدیلیاں انتہائی ضروری پاکستان سپاہ لیگ دوہزار تائیس میں آج ٹاپ ٹو پوزیشن پر موجود لاہور کلندر اور ملتان سلطانس کا ٹاکرہ ہوگا لاہور کے مقام پر اور یہ میں شام سات بجے کھیلا جائے گا اس کے حوالے سے اپ ڈیٹ اس رپورٹ کا حصہ بناتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ محمد رزوان جس کے بارے میں گزشتہ رات میں نے اپ ڈیٹ کیا تھا کہ وہ انفٹ ہیں ذراعہ نے یہ دعویٰ کیا تھا لیکن تصدیق تھی وہ نہیں ہو سکی تھی اور یہ میں نے فوری کہا تھا کیونکہ یہ بغیر تصدیق کے نیوز دی تھی لیکن اب میں آپ سے معذرت کھاؤں کہ یہ جو نیوز ہے وہ صحیح ثابت نہیں ہوئی ہے اور جو ذراعہ ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محمد رزوان گو کے معمولی سے ان کو ہوا تھا مسئلہ لیکن وہ ایسا نہیں تھا کہ وان فٹ قرار دیا جائیں یا آج کا میچ نہیں کھیلیں گے تو آج کا میچ محمد رزوان کھیل رہے ہیں جو کہ پاکستان سپر لیگ دو ہزار تائیس کے ٹاپ سکورر ہیں اور ان کی جو فارم ہے وہ ملتان سلطان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اور اس کے علاوہ رزوان کی جو موجودگی ہے اس کی وجہ سے ملتان سلطان کا جو پرڑا ہے یا اس کی مضبوطی ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اور اگر رزوان نہیں ہوتے تو پھر ملتان سلطان کی جو ساخ ہے یا اس کے یہ اسٹرنٹ ہے اس کو بڑا نقصان پہنچ سکتا تھا لیکن برحال اچھی چیز یہ ہے کہ رزوان کے حوالے سے یہ خبر غلط ثابت ہوئی ہے اور وہ آج کا میچ کھیل رہے ہیں اور اس کے لیے یہ خبر بغیر تصدیق کے دینے پر ایک بار پھر آپ سے مذہب کھاؤں اور کوشش کریں گے کہ ان ذراعے سے حاصل کی گئی خبر کو آپ کے ساتھ فوری شیئر نہ کی جائے کیونکہ رات دیر تاکہ جو میچ چل رہا تھا شاید ہم نے یہ سمجھا کہ شاید ان کی وجہ سے تصدیق نہیں ہو پا رہی ہے ہم نے البتہ کوشش پوری کی تھی کہ پہلے تصدیق کی جائے پھر خبر آپ کے ساتھ شیئر کی جائے لیکن برحال آج کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں آج کے میچ کے والے سے بات کریں آج نمبر ون پوزیشن کی جنگ ہوگی دونوں کے درمیان آج اگر ملتان سلطان کی ٹیم فتح حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو اس کے پوائنٹس بھی لاہور کلندر کے آئین برابر دست ہو جائیں گے لیکن فیصلہ ہوگا نمبر ون پوزیشن کا نٹ رن ریٹ کی بنیاد پر جس میں موجودہ وقت میں لاہور کلندر کی ٹیم بسٹ دکھائی دے رہی ہے ان کا نٹ رن ریٹ زیادہ بہتر ہے اور اس کے مقابلے میں ملتان سلطان آج اگر واسع طور پر اور یک طرف مقابلے کے بعد کامیابی حاصل کرتی ہے تو پھر اس کا بھی چانس بن سکتا ہے کہ ان کا نٹ رن ریٹ ہے وہ بہتر ہو جائے اور وہ میچ جیتنے کے ساتھ ساتھ ٹاپ پوزیشن پر بھی آ جائے تو یہ ٹاپ پوزیشن کا جو اصل فائدہ ہوگا کیونکہ جو راؤنڈ میچے سے آخری مرحل میں داخل ہو چکے ہیں جو ٹاپ پوزیشن کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ پلے آف کا پہلا مرحلہ جو ہوتا ہے وہ کوالی فائر ہوتا ہے پہلا میچ جیتے ہی آپ فائنال میں پہنچ جاتے ہیں اور اگر شکست ہوتی ہے تو ان کو ایک اور میچ ملتا ہے تاکہ وہ ان کے جو کارکردگی ہوتی ہے راؤنڈ میچے کی یہ اس کا سلح ہوتا ہے کہ ان کو دو موقع ملتے ہیں تو اس لیے جو ٹاپ پوزیشن ہے کسی بھی ٹیم کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے آگے بڑھتے ہیں دونوں ٹیموں کا اگر ہیڈ ٹو ایڈ ریکارڈ دیکھیں تو ویسے تو دونوں ٹیموں کا آئین برابر ریکارڈ ہے چودہ میچے کھیلے گئے ہیں لاہور کلندر اور ملتان سلطان کے درمیان اور دونوں ہی ٹیموں نے سات سات میچے جیتے ہیں لیکن آخری چار میچے میں زیادہ پرڑا بھاری ہے لاہور کلندر کا جس نے آخری چار میں سے تین میچے جیتے ہیں حتیٰ کہ آخری دونوں میچوں میں وہ فاتح رہی ہے اور پی ایسل دوہزدار تئیس کا جو میچ تھا افتتائی میچ اس میں بھی لاہور کلندر نے کامیابی حاصل کی تھی گو کہ وہ ایک سنسنی خیز میچ ہوا تھا لیکن اس کے باوجود وہ فاتح رہتے ایک رن کے مارجن سے آپ دیکھنا یہ ہے کہ آج لاہور کلندر سے ملتان سلطان کی جو ٹیم ہے وہ بدلہ لے پاتی ہے یا نہیں لے پاتی ہے تو اب آگے بات کرتے ہیں پلنگ الیونز کے حوالے سے کہ کیا کیا تبدیلیاں ہو سکتی ہیں اور کارکردگی کے بنیاد پر زیادہ تبدیلیاں ہوتی ہیں تو اس کے حوالے سے دیکھیں تو لاہور کلندر کے ٹیم گو کہ لگاتار چار کامیابی حاصل کر چکی ہے اور اس کا جو وننگ کمبینیشن ہے وہ بھی شاندار جا رہا ہے شاید لاہور کلندر کی جو منیجمنٹ ہے ملتان سلطان کے خلاف میچ میں اپنی پلنگ الیونز برقرار رکھے لیکن دو ایسے کھلاڑی ہیں جن کی اوپر بات کی جا سکتی ہے جن کو تبدیل کیا جا سکتا ہے ان میں ایک تو اوپننگ بیٹسمن مرزا بیگ ہیں ان کی کارکردگی ویسی نہیں رہی ہے گو کہ وہ پینتالیس رنسکیننگز کلنے میں تیس رنس بنا سکے پھر پانچ پھر بیس اور پھر آخری میچ میں صرف دو رنس بنا کر آؤٹ ہوئے تو ان کی کارکردگی میں قدر جھول آ چکا ہے اس کے علاوہ حسین تلت کی جو کارکردگی ہے وہ بھی زیادہ اچھی نہیں ہے بولنگ میں انہیں زیادہ مواقع نہیں ملے کوئی وکیٹ بھی آسل نہیں کر سکے دو چھبیس چھے چھے یہ ان کی ترتیب رہی ہے رنس بنانے کی تو اس لیے لاہور کلندر کی جو منیجمنٹ ہے آج یہ دو تبدیلیاں کرنے کے حوالے سے سوچ سکتی ہے اگر ہم کارکردگی کے بات کریں تو فخر زمان اپنی ٹیم کے ٹاپ سکورر ہیں دو سو انتالیس رنس بنا چکے ہیں ایک سو اکتر سے زیادہ سٹرائک ریٹ ہے اور اس کے علاوہ سکندر رزا ان کے جو گزشتہ میچ میں اکتر رنس کی ناقابل شکست جو انکس کے لی تھی اس نے ایک ایسے میچ میں اپنی ٹیم کو فتح دلائی تھی جس میں ان کی ٹیم پچاس سرنس پر سات وکٹیں گوا چکی تھی لیکن بعد میں وہ شاندار ان کی بیٹنگ کے وجہ سے وہ ایک سو اٹھالیس سرنس بنانے میں کامیاب رہی کوئٹ آئی خلاف تو یہ سکندر رزا کی جو فارم میں واپس آنا ہے یا ان کا فارم باہل ہونا ہے یہ لاہور کلندر کے لیے بہت زیادہ مانی رکھتا ہے اس کے علاوہ جو دیگر پلیٹز ہیں ان میں کوئی بھی بیٹسمن بڑی کارکردگی نہیں دکھا سکتا دکھا سکا کامران گلام کو تین واقع ملے ایک سو چار کے سٹرائک ریٹ سے اور پندرہ کی ایوری سے صرف سنتالیس سرنس بنا سکے ہو سکتا ہے کہ انہیں آج اگر چینج کیا جائے تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو ان کے اوپننگ بیٹسمن ہیں مرزا بیگ ان کی جگہ ان کو اگر ریپلیس کیا جائے تو عبداللہ شفیق جو کہ سپیشلسٹ اوپنر ہے وہ اور فخر زمان اوپننگ کریں جبکہ کامران گلام ون ڈاؤن پوزیشن پر کھیل سکتے ہیں لیکن اس کے حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ لاور کلندر کی ٹیم منیجمنٹ اپنا وننگ کمبینیشن کو اس کو چھیڑتی ہے یا نہیں چھیڑتی ہے تو آج کی جو پلینگ لیون ہوگی اچھا بولنگ کے لیے آسے بات کر لیتے ہیں شاہین شاہ فریدی نے سب سے زیادہ دس وکٹیں حاصل کی ہیں اپنے ٹیم کی جانب سے ڈیویڈ ویسے اور ہر ایس روو ساتھ ساتھ وکٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں راشد خان بھی چھائے وکٹیں حاصل کر چکے ہیں البتہ ان کی جو بولنگ لائن میں سکند رضا ہے ان کی کارکردگی ویسے تو صحیح ہے لیکن ابھی تک وہ تین چھائے میچوں میں صرف تین وکٹیں حاصل کر سکے ہیں البتہ ان کا سٹرائک ریٹ دیگر کئی بولرز کے مقابلے میں ایک نومی ریٹ جو ہے وہ بہتر ہے تو ان کی جو پلنگ 11 ہوگی اس میں مرزا بیگ اور فخر زمان اپننگ کرتے ہوئے دکھائی دیں گے اگر کامران غلام کو نہیں لے آ جاتا ورنہ عبداللہ شفیق اور فخر زمان اپننگ کریں گے عبداللہ شفیق ونڈون پوزیشن پر سام بلنگ چوتھے نمبر پر جس کے بعد سکندر رضا حسین طلد، ڈیویڈ ویسے راشد خان، شاہین افریدی، حارس روف اور زمان خان یہ پلنگ 11 کا حصہ بنیں گے اس کے علاوہ ملتان سلطانس کی ٹیم کے اگر بات کریں تو محمد رزوان اور ریلی رسو واقعی شاندار فارم میں ہیں اور اب کسی حد تک شان مسود نے بھی رنز کیے تھے ڈیویڈ ملر کا اسٹرائک ریٹ بھی اچھا ہے ایک سو پچپن کرون پولار کا ایک سو اٹسٹر کا اسٹرائک ریٹ رہا انتر کی ایوریج رہی وہ چار میں سے تین انکز میں ناٹ آؤٹ رہے جس کی وجہ سے ان کی ایوریج اوپر رہی ہے اور بولرز کی بات کریں تو ان کے اقیل حسین کی کارکردگی خاصی معجوز کون رہی ہے بڑی کارکردگی نہیں دکھا سکے تین میچوں میں صرف ایک وکر حاصل کر سکے ہیں کیرون پولار کو صرف ایک اوور دیا گیا تھا گدشتہ میچ میں انہوں ڈراب کیا گیا کارلوس برتویٹ کی جگہ انور علی کو موقع دیا گیا وہ بھی ایک وکر حاصل کر سکے لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر اماد بٹ ملتان سلطان کے سکوارڈ کا حصہ ہیں تو ان کو پھر کیوں نہیں کھلایا جا رہا کیا وہ واقعی سکوارڈ کا حصہ ہی نہیں ہے کیا پاکستان ونڈے کپ میں جو ان کی کارکردگی رہی ہے سب کے سامنے تھی لیکن اس کے باوجود انہیں موقع نہ ملنا یقیناً حیران کن ہے تو آج ملتان سلطان کی جو پلنگ 11 ہوگی خاص طرح پر ٹیم ڈیویڈ کے آنے کے بعد کرتے ہیں تو یہ دونوں غیر ملکی پلیٹس کھیل سکتے ہیں اس طرح کیرون پولارڈ کارلوس بریتھوٹ کی جگہ پر کھیلنا چاہیے دیگر پلیٹس میں انوار علی ویسے تو اماد بٹ ہونا چاہیے وجہ نہیں پتا کہ ان کو کیوں نہیں کھلایا جا رہا تو انوار علی اسامہ میر سمین گل عباس افریدی اور احسان اللہ سمین گل کو اس لئے رکھا ہے کہ وہ ایک تو غیر ملکی پلیٹس کی جو تعداد ہے وہ بھی کام ہو جائے گی میں صرف ایک وکٹ حاصل کی ہے اس لئے سمین گل کو موقع دیا جا سکتا ہے اب دیکھنا یہ کہ آج کی پلنگ 11 میں ملٹان سلٹانس اور لاور کلندر کی ٹیمیں اپنے کون کون سے پلیٹس میدان میں اتارتی ہیں اور آج کا جو میچ ہے وہ سنسنی خیز ہونے کی قوی امید ہے